آج ہم آپ کو بیلکم کرتے ہیں دوبارہ فوارہ جوگ میں اور سیم انسٹیٹیوٹ کی افطاری ماشاءاللہ جاری آج چھویس رفتان ہو چکے ہیں اور کل ستائیس رمزان کو انشاءاللہ ایک بڑی افطاری یہاں پہ ہم دیں گے اور کل انشاءاللہ جارتے ہیں یہ جو میرے پیچھے آپ کو پاک نظر آ رہی ہے اس پہ ہم کل انشاءاللہ چکائیاں ڈال کے اور بڑی افطاری کریں گے الحمدللہ سیم انسٹیٹیوٹ کا سفر جو ہے وہ آج ستائیس رمزان تک ہوج گیا ہے اور اس وقت جو ہے ہم لوگوں نے افطاری لوگوں کو یہاں پہ ڈیلیور کر دی ہے اور اب میرے ذات موجود ہے اس وقت عجمل ویڈ صاحب عجمل ویڈ صاحب آج چھویس رمزان گزر گئے ہیں کل ستائیس رمزان کو ایک بڑی افطاری ہے شاڑ لفظوں میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا ناظر بھائی صاحب کا اور شاید شدون صاحب کا جو بہت کچھ دل میں سے خائم نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ ایک پیغام ہے ہر پاکستانی شہری کے لیے ہر عبدباد کی شہری کے لیے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ افطاری تقسیم کرنے میں شامل ہوں بس اتنے ہی کہوں گا باقی شاید صاحب ناظرین میرے ساتھ موجود ہے جناب اپٹباد کے ایک ما شاء اللہ نامور شخصیت ہے شاید جدون بھائی یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج انہوں نے روڈ پہ کھڑے ہوکے ہمارے ساتھ افطاری کیا ہے شاید بھائی آج آپ کو کیسا لگا خیاری آپ نے کی اور سیم انسٹیوب کا سفر آج الحمدللہ چھبیس رمزان پر پہنچ گئے اور انشاء اللہ اگر تیس ہوئے یا نتیس ہوئے رمزان کو بھی پورا کریں گے اور آگے کا پلان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہ اور اللہ نے توفیق دی تو انشاء اللہ یہ سال کے بارہ مہینے یہ جو سیم کی وین ہے یہ جلتی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکیہ میں ادا کرتا ہوں عمدل بھائی کا آپ لوگوں کا یہ میری لیے بہت آنر کی بات ہے کہ مجھے اس نیکی کے کام میں میرا عصر ڈالہ آپ نے مجھے آپ نے انوائیٹ کیا اور میں نے آج اپنے آنکھوں سے آپ کے ساتھ مل کے آج کبارہ شورد میں بہت سے لوگوں کا افتاری دی ہے اپنے آنکھوں میں کامی اثر سے کامیس سالوں سے جانتا ہوں اس سے پہلے بھی جب دام دام مارڈ اور ایسے ایسی جگہوں پر جاکے انہوں نے راشن تقسیل لیا مجھے یہ بہت سے لوگ بہت سے نیکی کا کام کرتا ہے اور اس سے پہلے ہی ایک سٹوٹ چلا رہے ہیں جو مذہور بچوں کا ہے اور ست کے دل سے چلا رہے ہیں یعنی اس نے کوئی اتخاوہ نہیں ہے اس نے انہوں نے اپنی جان جد رات ایک کر دیا اور آج اس کا سمر ہے اللہ پاک ان کو بہت عزت دی ہے اور اس سے ایک نیکی کا کام لے رہے ہیں یہ بہت مشرسکت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک ان کو نیکی کے لیے چونتے ہیں ان میں سے ہماری ایمجد بھائی ہیں اور ہماری دلی دعا ان سے لی ہے اور ہر وقت چوبیس کیانٹے میں حاضر ہوں ان کے لیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چھویس رمزار کے لیے آپ بہت سے لوگوں کو افتاری لے رہے ہیں خاص طرح اس سیچوئیشن میں جب اوڈل بھی باند ہے اور اس کے معاملات بھی نہیں ہے اور یہ مطلب بڑا نمبہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ سارا دن افتاری تیار کرنا اور اس کو پھر ایک اچھی سیجر کی افتاری لوگوں کو یہاں پہ دینا اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ رمزار کا بہت سے پہنے نیالا پاک برکت ڈالیں اور ہماری دعا اور ہمارا تاوہ انشاءاللہ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا تاکہ آگے بھی جو ہے وہ نیکی کا کام چلتا رہے سلسل چلتا رہے ہم لوگ سب ملکے حریبوں کی مدد کرتے رہے اپنی دوستوں کی بھائیوں کی سب کی افتاری بھی جتنے بھی لوگیں ہم ان کی مدد کرتے رہے بہت چکے ہیں ناظرین لیئے تھے جی شاید جیدون صاحب ہمارے صد اور آج سیم انسٹیٹیوٹ کا یہ جو سفر ہے یہ پہنچا چبیس رمضان پہ کل انشاءاللہ ہم ستائیس رمضان پہ اس سفر کو لے کے جائیں گے آخر میں چلتے چلتے آج ایک دعا سیم انسٹیٹیوٹ کے لیے بہت زبردست کہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ اور میں نے تجھ سے چاند ستارے کب مانگے روشن دل بیدار نظر دے یا اللہ یا اس دردی کے زخموں پر مرحم رکھتے یا میرا دل پتھر کر دے یا اللہ اور دھوپ میں چلنے والے موم کے لشکر کو کوئی سایہ دار شجر دے یا اللہ اگلے پروگرام تک کیلئے لاسر بازی کو چلتیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پر ملاقات دیں اللہ پیس